موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان فضل رحمہ رحمانی آج مرخہ دس دسمبر ہے پیش دربین کی تانزہ ترین پیشکش آج دربین کے اہم موضوعات ہیں غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں فوری جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے آج کی دربین میں دیکھئے غزہ کی تازہ اور موجودہ صورتحال فلسطینیوں اور بعض مسلم اور عرب ممالک نے اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینی نوجوانوں کو نیم برہنہ کر کے حراست میں لینے کی مضمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار نوجوانوں کو رہا کیا جائے تفصیلات میں دیکھئے پورا واقعہ کانگرس پارٹی نے اپنے منشور میں کیے دو وعدے فوری طور پر پورے کر دیئے تلنگانہ کے وزیراعالہ ریوند ریڈی نے ٹی ایس آر ٹی سی بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر اور راجیم آرگیا شریعیوجنہ کے تحت کوریج کو پانچ لاکھ روپے سے بڑھا کر دس لاکھ روپے کرنے کے منصوبے کا افتتاہ کیا گردابی طوفان مشونگ کی وجہ سے چنہی میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر چوبیس ہو گئی ہے حالات اب بھی سنگین ہیں اور نو دسمبر کو تولادو حکومت نے چنہی سمیت کئی علاقوں میں سبھی پرائیوٹ اسکول بند رکھنے کا حکم دیا ہے ملک میں ایک بار پھر کورونا وائرس نے دستک دے دی ہے وزارت سہت کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹالیس افراد متحصر ہوئے ہیں تازہ صورتحال تفصیلات میں ضرور دیکھیں ملک میں اب بلڈ کینسر کا علاج ممکن ہو پائے گا پندرہ ہسپتالوں میں سی اے آر ٹی سیل تھیرپی شروع کر دی گئی ہے اس تھیرپی کے ذریعے ایک سال کے اندر سو بلڈ کینسر کے مریضوں کے علاج کا حدف مقرر کیا گیا ہے تلنگانہ بی بی جے پی کے اراکین اسیمبلی نے ابوری اسپیکر اکبر ادین ویسی کے سامنے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے انہاں راکین اسیمبلی نے مخالفت میں پہلے دن ریاستی اسیمبلی کا بائیکارٹ کیا اوپیک ممالک فوسل فیول کا استعمال ختم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں اوپیک کے ارکان کا اسرار ہے کہ عالمی باہولیاتی معادے میں فوسل فیولز کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے جیسی استلاحات استعمال نہ کی جائیں مانگلہ دیش میں پہلی بار خواتین فائر فائٹر میں شامل کی گئی ہیں مانگلہ دیش فائر سروس اینڈ سیویل ڈیفنس کی تاریخ میں پہلی بار پدر خواتین کو فائر فائٹرز کے طور پر منتخب کیا گیا ہے مقامی ویڈیا نے ہفتہ کو یہ اطلاع دی دو سابق کرکٹرز کی موت پر ویسٹ انڈیز میں غم کی لہر ہے ویسٹ انڈیز کے سابق اسپنگینباز کلائیڈ ویٹس نے چھہاست سال میں اور بلیواز جو سولوبن نے تیرانوے سال کے عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان دونوں کھلاریوں کی موت کی خبر سے کرکٹ طبقہ غمگین ہے آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل ویڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دور بھی ان دیکھ رہے ہیں اقواہ متحدہ کی سلامتی کانسل میں پانچ مستقل ارکان سمیت کل ارکان کی تعداد پندرہ ہے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے فوری جنگبندی کے لیے قرارداد متحدہ رب امارات نے جمع کرائی تھی جمعہ آٹھ دسمبر کی شب اس پر ہونے والی ووٹنگ میں پندرہ میں سے تیرے ارکان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا برطانیہ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا سلامتی کانسل نے غزہ میں جنگبندی کے لیے کی گئی گزشتہ کئی کوششیں بھی امریکی مخالفت کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہیں واشنگٹن کا موقف ہے کہ اس طرح کی جنگبندی اس جنگ کے حوالے سے جاری سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انٹونیو گیوٹرس قبل ازیم سلامتی کانسل سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ وہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگبندی کی حمایت کرے انہوں نے اقوام متحدہ کے چارچل کے آرٹیکل نیرانوک کے تحت لکھے گئے خط میں اس جنگبندی کی حمایت پر زور دیا تھا اس آرٹیکل کے تحت اقوام متحدہ کا سربراہ سلامتی کانسل کی توجہ کسی بھی ایسے مبالک کے طرف دلا سکتا ہے جو ان کے خیال میں بین الاقوامی سلامتی اور امن کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے اقوام متحدہ کے مطابق اس آرٹیکل کا کئی دہائیوں سے استعمال نہیں ہوا تھا غزہ میں جنگ کا سبب فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی طرف سے اسرائیل کے اندر کیا گیا تشت گردانہ حملہ بنا جس سے بارہ سو سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اس حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے غزہ میں فضائی اور زمینی آپریشن میں غزہ کی وزارت سہت کے مطابق سترہ ہزار چار سو سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے خبر ایسا ادارے روائٹرز کے مطابق اسرائیلی ٹی وی نے جمعیرات کو غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے حراست میں لیے جانے والے نوجوانوں کی ویڈیو نشر کی اور کہا کہ فوج نے ہماس کے جنگ جو کو حراست میں لے لیا ہے ویڈیو میں آنکھوں پر پٹی بندھے درجنوں فلسطینی نوجوانوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو نیم برہنہ حالت میں ایک سوک کنارے بیٹھے ہیں جبکہ ان میں سے کچھ کو ٹرک میں بٹھایا گیا ہے اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایل آن لیوی نے میڈیا بریفنگ کے دوران جب بسکورہ فوٹیج سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں غزہ سٹی کے جبالیہ اور شجاعیہ کمپنیوں سے حراست میں لیا گیا ہے جو کہ ہماس کا مضبوط گڑھ ہے انہوں نے کہا کہ غزہ سٹی سے لوگوں کو پہلے ہی دیگر مقامات پر منتقل کرنے کو کہا گیا تھا اس لیے ان کا خیال ہے کہ وہاں موجود ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا جو لڑائی کے قابل ہیں فلسطینی نوجوانوں کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بعض مسلم ملکوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا بعض فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ تصاویر میں نظر آنے والوں میں ان کے رشتدار ہیں جن کا حماس یا کسی بھی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایران کے وزیر خارجہ حزین امیر عبدالنہیان نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں الزام لگایا کہ غزہ میں ممنوع ہتھیاروں کے استعمال سمیت پانی خوراک اور عدویات کی فراہمی کو روکتے ہوئے معصوم شہریوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل انسانیت کے خلاف جرائم میں دائش سے بھی آگے نکل گیا ہے تلنگانہ کے وزیرعالہ ایر ایوند ریڈی نے ہفتہ کے روز کانگرس پارٹی کے ذریعے حال ہی میں اختتام پذیر اسمبلی انتخابات میں لوگوں کو دی گئی چھے میں سے دو گارنٹیوں کو نافذ کر کے وعدہ کی تکمیل کا آغاز کر دیا ہے وزیرعالہ ریاست کی مالکانہ حق والی ٹی ایس آر ٹی سی بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر اور راجیب آرگیا شریع منصوبہ کے تحت کوریج کو موجودہ پانچ لاکھ روپے سے بڑھا کر دس لاکھ روپے کرنے کے منصوبے کا افتتاح کیا خاتون وزیر سیتا کا اور کونڈا سریکھا نے اسمبلی احاطہ میں پوری کابینہ اور کانگرس سراکین اسمبلی کی موجودگی میں بس کو ہری جھنڈی دکھائی چیف سیکریٹری شانتی کماری اور باکسنگ چیمپین نکت زرین بھی اس موقع پر موجود تھیں وزیرعالہ ریونت ریڈی نائیب وزیرعالہ ملو بھٹی وکرم آرک کبوری سپیکر اکبر اودین ویسی اور وزارہ نے دونوں منصوبوں کو رسمی طور سے لانچ کرنے کے لیے ٹی ایس آر ٹی سی کے صفر ٹکٹ اور راجیب آرگیا شری منصوبہ کے نئے لوگو اور پوسٹر کا اجرا کیا ریونت ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ کانگریس حکومت سونیا گاندی کی عمے پیدائش پر اپنی چھے میں سے دو گارنٹیوں کو نافذ کر رہی ہے نو دسمبر کا دن تلنگانہ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ دو ہزار نو میں اسی دن سابقہ یو پی اے حکومت نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے سونیا گاندی کو تلنگانہ کی باق قرار دیا ساتھی انہوں نے دورایا کہ تلنگانہ کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے سبھی چھے گارنٹیوں کو سو دنوں میں نافذ کیا جائے گا قابل ذکر ہے کہ اب سبھی عمر کی لڑکیوں خواتین اور ٹرانسجنڈر اشخاص جو تلنگانہ کی حقیقی باشندہ ہیں ریاست کی سرحدوں کے اندر تلنگانہ ریاست سڑک ٹرانسپورٹیشن کارپوریشن ٹی ایس آئی ٹی سی کی بسوں میں مفت سفر کر سکتے ہیں جنوبی ریاست تبلیادو سے گردابی طوفان مشونگ تو گزر گیا لیکن اس سے پیدا بتر حالت اب جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے کئی علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آبد و رفت کے بسائل بھی درپیش ہیں حتیٰ کہ کھانا اور پانی کا بہران بھی برقرار ہے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق گردابی طوفان کی وجہ سے چننے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر چوبیس ہو گئی ہے تمیل نادو حکومت نے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے ہفتہ یعنی نو دسمبر کے روز بھی چننے سمیت کئی علاقوں میں سبھی پرائیوٹ اسکولوں کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے چننے کے علاوے کانچی پورم ترواللور اور چنگل پٹو میں بھی اسکول بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ علاقے گردابی طوفان میشونگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں میشونگ کی وجہ سے درپیش مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزیرعالہ ایمکے سٹالن نے وزیراعظم نریندر موڈی کو خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے وزیراعظم سے پانچ ہزار ساٹھ کروڑوں روپے کی عبوری راحت دینے کی گزارش کی ہے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی جان لینے والی کورونا وبا اب بھی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے سردیوں کے آغاز کے ساتھی ملک میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے نئے کیسے سامنے آئے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر انفیکشن میں اضافے کو لے کر تشویش نظر آنے لگی ہے خبر ریسہ ایجنسی پی ٹی آئی کی ریپورٹ کے مطابق انڈیا میں ایک دن میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے ایک سو اٹالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں یہ معلومات ہفتہ یعنی نو دسمبر کو مرکزی وزارت سہت کے تازہ ترین آداد و شمار میں دی گئی ہیں مقمہ سہت کے آداد و شمار کے مطابق اب تک کورونا وائرس انفیکشن کے کل کیسے کی تعداد چار کروڑ پچاس لاک دو ہزار آٹھ سو نواسی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد پانچ لاک تیتیس ہزار تین سو چھے ہے واضح رہے کہ کورونا کے بعد چین میں جس کے حوالے سے مرکز نے پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا ہے اس دوران ملک میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافے سے تشویش ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے بلڈ کینسر کا شمار سنگین امراض میں ہوتا ہے لیکن اب حکومت سے اجازت ملنے کی تقریباً مہینے بھر بعد بلڈ کینسر کو ختم کرنے والی سی اے آٹی سیل تھیرپی ہسپتالوں تک پہنچ گئی ہے ملک کے تقریباً پندرہ ہسپتالوں میں اس تھیرپی کو شروع کیا گیا ہے جہاں اگلے ایک سال کے اندر ایک ہزار بلڈ کینسر کے مریضوں کے علاج کا حدف مقرر کیا گیا ہے شمالی انڈیا میں اس تکنیک کے لیے میکس ہیلتھ کیر کے ساتھ معادہ کیا گیا ہے یہاں اس تھیرپی سے علاج کرانے کے لیے دو مریضوں نے اپنا ریجسٹریشن بھی کروا لیا ہے یہ تکنیک کینسر مریض کے ایمیون سیلس پر مبنی ہوتی ہے سی اے آرٹی تھیرپی میں مریض سے اس کے ایمیون سیلس لیے جاتے ہیں اور پھر جنیاتی طور پر تجربہ گاہ میں تیار کیے جاتے ہیں یعنی آسان زبان میں سمجھا جائے تو مریض کے سیلس یعنی خلیات کو کینسر سے لڑنے کے لائق بنایا جاتا ہے واضح رہے کہ کینسر سے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے دوہزار اٹھارے میں آئی آئی ٹی ممبے کی محققین نے لیمفوما اور لیوکیمیا بلیڈ کینسر پر اپنی تحقیق شروع کی تھی دوہزار اکیس میں انہوں نے یہ سی اے آرٹی سیل تھرپی کو کلینیکل ٹرائل کے لیے بھیجا ممبے کی ٹاٹا کینسر ہسپتال سمیت ملک کے کئی بڑے طبیعہ داروں نے کلینیکل ٹیسٹ میں اسے محفوظ اور اسی فیصد اثر دار پایا ہے سی اے آرٹی سیل تھرپی کو لے کر دنیا میں پہلی کوشش امریکی سائنس دانے دوہزار نو سے دوہزار دس کے درمیان شروع کی تھی حالانکہ اس ٹرائل کو سرکاری اجازت دوہزار اٹھارے میں ملی اور اسی کے بعد دوہزار اٹھارے میں انڈین سائنس دانوں نے اس پر تحقیق شروع کی اس تھرپی کا خرچ تقریباً تیس سے پہتیس لاک روپے کے درمیان آئے گا لیکن جلد ہی اس کے مزید سستہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے اس تھرپی کی مدد سے بلڈ کینسر کے مریضوں کو بڑی راحت ملے گی تلنگانہ اسیملی میں ہفتہ کو بی جے پی کے نومنتخب ارکان اسیملی نے اے آئی ایم آئی ایم کے رکنے اسیملی اکبر الدین ویسی کو عبوری اسپیکر منتخب کی جانے کے خلاف پہلے دن ریاستی اسیملی کا بائیکارٹ کیا ریاستی بی جے پی صدر جی کشن ریڈی کے فیصلے کے بعد بھگوہ پارٹی کے تمام آٹھ ہرکان اسیملی نے کارروائی کا بائیکارٹ کیا کشن ریڈی نے بی جے پی کے دفتر میں میڈیا والوں کو بتایا کہ کانگریس حکومت نے آل انڈیا مجلس سے اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ خفیہ معادے کے تیعت اکبر الدین ویسی کو عبوری اسپیکر منتخب کیا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ کانگریس کے پاس اسیملی میں اکثریت کم ہے اور حکومت کسی بھی وقت گر سکتی ہے اس لیے اس نے اے آئی ایم آئی ایم سے ہاتھ ملایا ہے کشن ریڈی جو کہ مرکزی وزیر بھی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اویسی سب سے سینئر رکنے اسیملی نہیں ہیں بی جے پی نے ان کی تقروری کے تعلق سے گورنر تمالائی سندرہ راجن سے بھی شکایت کی ٹی راجہ سنگھ بی جے پی کے پہلے رکنے اسیملی تھے جنہوں نے اکبر ادین ویسی کے سامنے حلف لینے سے انکار کیا پچھلی اسیملی میں بھی انہوں نے اے آئی ایم آئی ایم کے ممتاز احمد خان کے سامنے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا جو عبوری سپیکر تھے بی جے پی کے تمام آٹھ ارکان اسیملی صبح بی جے پی کے دفتر میں جمع ہوئے کشن ریڈی نے انہیں مبارک بات پیش کی پارٹی ارکین اسیملی کے ایمان میں حاضر ہونے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے راجہ سنگھ غصے میں پارٹی دفتر سے چلے گئے ریپورٹ کے مطابق ٹی راجہ سنگھ اس وقت بھی دیگر پارٹی ارکانی اسیملی کے ساتھ نہیں تھے جب وہ تاریخی چار بینار میں مندر پہنچے بی جے پی ارکین اسیملی نے ٹانک بانڈ میں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا اور اسیملی میں جانے کا منصوبہ بنایا تاہم انہوں نے پارٹی کے مرکزی قیادت کی ہدایات پر اپنا منصوبہ ترک کر دیا اس کے بعد کشن ریڈی نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ پارٹی ارکین اسیملی اکبر الدین ویسی کے سامنے حلف نہیں لیں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ارکین اسیملی مستقل سپیکر کے انتخاب کے بعد ہی حلف اٹھائیں گے ایک ایسی وقت میں جب دبائی میں جاری کوپ اٹھائیس کانفرنس میں ایک عالمی محولیاتی معادے کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں اوپک کے رکن ممالک نے زور دیا ہے کہ اس ڈیل کے مسودے میں فوسل فیولز کے استعمال کمر علاوار ختم کرنے جیسی استلاحات استعمال نہ کی جائیں اقوامتحدہ کی طرف سے عالمی محولیاتی کانفرنس کوپ کانفرنس آف دی پارٹیز تقریباً ہر سال منقد کی جاتی ہیں اس سال اس میں شریک ممالک محولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا ایک عالمی معادہ طے کرنے پر مذاکرات کر رہے ہیں اب ان مذاکرات کے شرکہ اور محولیاتی مبسرین کا کانہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوپک کے کئی ارکان نے مادنی تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیموں کے فوسل فیولز کے استعمال کو ختم نہ کرنے کے مطالبے پر کام شروع کر دیا ہے کوپ اٹھائیس کانفرنس منگل بارہ دسمبر کو اختدام پذیر ہوگی اور اس معادے پر پہنچنے کے لیے اس کے شرکہ کے پاس تب تک کا ہی وقت ہے اس بہت دنیا بھر میں کم از کم اسی ممالک فوسل فیولز کے استعمال کے خاتمے یا کمی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بننے والی گیسوں کے اخراج کا ایک بڑا ذریعہ ہے ماہرین کا خیال ہے کہ فوسل فیولز کا استعمال ترک کر کے اور باہول دوست تمانائی کے طریقے رائج کر کے عالمی درجہ حرارت کو ایک آشاریہ پانچ ڈگری سیلسیس تک محدود رکھنا ممکن ہو سکے گا لیکن آمدنی کے لیے تیل اور گیس پر انحصار کرنے والے ممالک کو اس حوالے سے قائل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے بنگلہ دیش فائر سروس اینڈ سیویل ڈیفنس یعنی ایف ایس سی ڈی کی تاریخ میں پہلی بار پندرہ خواتین کو فائر فائٹرز کے طور پر منتخب کیا گیا ہے مقامی میڈیا نے ہفتہ کو یہ اطلاع دی ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اسد الزمہ خان کمال نے جمعیرات کو ڈھاکہ میں ایک تقریب میں نئی تینات ہونے والی خاتون فائر فائٹرز کا خیر بغدم کیا ان پندرہ خواتین کو ستائیس سو سات نرخاص دہندگان میں سے ابتدائی سکریننگ فیزیکل فٹنس میڈیکل ٹیسٹ تحریری ٹیسٹ اور زبانی امتحان کے ذریعے فائر فائٹرز کے طور پر منتخب کیا گیا ہے واضح رہے کہ انہوں نے گزشتہ ماں ڈھاکہ کے مضافات میں پرباچل میں قائم فورس میں بازابطہ طور پر شمولیت اختیار کی تھی اس سے پہلے خواتین ایف ایس سی ڈی میں بطور آفیسر کام کرتی تھی لیکن فائر فائٹر کے عوضے پر کسی بھی خاتون کو تینات نہیں کیا گیا سنفی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے وزیراعظم شیخ حسینہ کے سابق کرکٹرز اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے سابق اسپنگیندباز کلائیڈ ویڈس نے 66 سال کی عمر میں اور بلیباز جو سولبن نے 93 سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کرکٹرز کے انتقال کے بعد ویسٹنڈیز کرکٹ میں غم کی لہر دوڑ گئی بورڈ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے دونوں سابق کرکٹرز کے انتقال کی جانکاری دی ویسٹنڈیز کے سابق آف اسپنگیندباز کلائیڈ ویڈس کی موت ایک کار حادثے میں ہوئی انہوں نے اپنا آخری بین الاقوامی میچ انڈین ٹیم کے خلاف کھیلا تھا کلائیڈ ویڈس 1980 کی دہائی میں ویسٹنڈیز ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے تھے ویڈس نے 1985 میں ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کیا تھا اور 1988 میں انڈیا کے خلاف اپنا آخری بینچ کھیلا کلائیڈ ویڈس نے ویسٹنڈیز کے لیے مجموعی طور پر ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلے اور دس ویکٹ اپنے نام کیے اس دوران انہوں نے 108 رن بھی بنائے ویسٹنڈیز اور گویانہ کے سابق بلے باز جو سولمن کا انتقال بھی ہفتہ کے روز ہوا انہوں نے 93 سال کی عمر پائی جو سولمن کو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلا میچ ٹائی کرنے کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا سولمن نے ویسٹنڈیز کے لیے 1958 سے 1965 کی درمیان 27 ٹیسٹ میچز کھیلے جن میں انہوں نے 34 کی عوصت سے 1326 رن بنائے انہوں نے 26 سال کی عمر میں اپنا پہلا فرسٹ کلاس کرکٹ کریئر شروع کیا تھا انہوں نے اپنی پہلی تین فرسٹ کلاس اننگز میں سینچوری لگائی جس میں جماعیکہ کے خلاف 114 رن باربادوز کے خلاف 108 رن اور پاکستان کے ویسٹنڈیز دورے پر پریکٹس میچ میں 180 رن شامل تھے اس کے بعد وہ انڈیا کے دورے کے لیے ویسٹنڈیز ٹیم میں منتخب ہوئے تھے چوتھے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے دیلی میں نوٹ آؤٹ 100 رن بنائے اور اس سیریز میں 117 کے عوصت سے رن بنائے تھے فکر و نظر کی خاص بولٹین دوربین کی گزشتہ پیشکش میں شباب نگار محمد سرفراز سمیر راج مشتاق شیخ محمد حاشم محمد دلشاد تسلیم دلشاد جموعی آرش خان صاحبان نے اپنا قیمتی تفسرہ کر کے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ایکس ہینڈل ہے ایت فکر و نظر شکریہ